بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی اور قوت عطا کرتا ہے یعنی جس طرح ایک عمارت مختلف اینٹوں سے مختلف مسالوں سے اور مختلف لوہے کے سریوں سے مل کر تیار ہوتی ہے اور جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے بلکل اسی طرح ایک مومن اگر کمزور ہوتا ہے تو دوسرا مومن اسے تقویت پہنچاتا ہے ہر مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مددگار کی طرح ہے ایک معاون کی طرح ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو دوسرا کوئی بھی شخص اس کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ تِذَ اشْتَكَا مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِلُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّةِ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا بدن نید نہ آنا یعنی بے چینی اور بخار محسوس کرتا ہے یعنی جس طرح اگر کسی ایک حصے میں چوٹ لگ جاتی ہے اور پورا حصہ بخار زدہ ہو جاتا ہے پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مسلم معاشرے کا اگر ایک فرد کہیں پر پریشان ہو گیا مسلم معاشرے کا ایک فرد کہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کسی قسم کی ضرورت ہے اسے تو پورا مسلم معاشرہ بے چین ہو جاتا ہے پورا مسلم معاشرہ مل کر اس کی مدد کرتا ہے یہ مسلمانوں کی شان ہے یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اقل مسلم لا يظلمه ولا يسلمه کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اسے سپرد نہیں کرتا یہاں پر حدیث پاک میں بہت اہم بات بتائیے کہ ایک تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے بلکل بھائی کی طرح ہے جس طرح انسان اپنے بھائی کے حفاظت کرتا ہے اپنے بھائی کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دیلاتا ہے ہر طرح کی مسئیبتوں میں کام آتا ہے بلکل اسی طرح ایک عام مسلمان دوسرے عام مسلمان کے لئے بھائی ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا وَلَا يُسْلِمُهُ کہ اسے سپرد نہیں کرتا ظلم کے حوالے نہیں کرتا اس کو ظالموں کے حوالے نہیں کرتا ہے یہاں تو آج بہت سارے مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کے خلاف چکے سے شکایت کر دیتے ہیں اور وہ پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حوالے نہیں کرتا ہے اور اگر وہ مسلمان خاص طور پر آپ کا اجتدار ہو آپ کے خاندان کا ہو آپ کے گاؤں کا ہو یا عالم ہو داعی ہو معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنے والا ہو اور اسے ظالموں کے حوالے کر دیا جائے یہ تو بہت بڑے ظلم و ستم اور گناہ کی بات ہے یہی وہ چیز ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں لَا تَدَابَرُوا کے لفظے فرمایا لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَذُوا وَلَا تَدَابَرُوا یعنی آپس میں حسد مت کرو خریدنا نہیں ہے پھر بھی صرف خریدنے پر اُبھارنے کے لیے یہ مت ظاہر کرو کہ میں خرید رہا ہوں نجش مت کرو وَلَا تَبَاغَذُوا آپس میں بغض مت رکھو وَلَا تَدَابَرُوا اور ایک دوسرے کے لیے پیر پھیر کر مت بھاگو ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آؤ ایک شخص اگر کسی مصیبت میں گریفتار ہو گیا ہے اگر ایک شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اس کو اس پریشانی سے نجات دلانے کی کوشش کرو اس کو اس مصیبت سے چھٹکارہ دلانے کی کوشش کرو پیٹ مد دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھی وساط دی ہے جو بھی صلاحیت دی ہے جو بھی رسوخ دیا ہے اس کا استعمال کرو ایک مسلمان کو مصیبت سے چھٹکارہ دلانے کیلئے ایک مسلمان کو کسی پریشانی سے نجات دلانے کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھی وسائل دی ہے ان کا استعمال کرو جائز وسائل کا استعمال کرو اگر ہمارا معاشرہ یہ چیز سمجھ جائے تو لوگ ایک دوسرے کو پھر مصیبتوں کے حوالے نہیں کریں گے لوگ ایک دوسرے کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے لوگ ایک دوسرے کو مطلبتا ہوا نہیں دیکھیں گے لوگ ایک دوسرے کو پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھیں گے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے لئے اپنا تعاون پیش کریں گے اپنی مدد پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو بھی صلاحیت دی ہے جو بھی وسائل دی ہے اور جو بھی اثر اور رسوخ دیا ہے اس کا وہ استعمال کرے گا اپنے بھائی کی مدد کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے ایک دوسرے کے لئے تعاون پیش کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين